بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرا ہائی سکول ہم صورت میں محفظ مولانا سبجیکٹ عربی لیسن نمبر سیبن اس سبق کے اندر ماں حاذا ماں کس کو کہتے ہیں حاذا ہمارا سبق میں گزر گیا پیچھے سبق میں اب ماں جو ہے ماں استفامیہ استفامیہ کا مطلب سوال کرنے والا ماں کہ جس کے ذریعے سوال کہا جائے جیسے اردو کے اندر سوال کیا جاتا ہے کیا یہ کیا ہے وہ کیا ہے کیا جو سوال کے لیے آتا ہے اردو میں تو ایسے عربی کے اندر کیا کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو پوچھنا ہو تو اس کے لیے ماں کو استعمال کریں گے تو اس سبق کے اندر ہمیں وہی بتلا رہے ہیں کہ ماں استفامیہ ہے اور حاذا یہ اس میں اشارہ ہے اب دونوں کے ذریعے ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں تو یہ حاذا مذکر ہے تو ہم مذکر کے لیے جتنے بھی وڑائیں گے یہاں پہ سب مذکر ہی جائیں گے اس لیے ہمیں ماں استفامیہ کے بارے میں سمجھا رہے ہیں اب دیکھو سبق کے اندر ماں حاذا یہ کیا ہے ماں حاذا یہ کیا ہے تو کیا کے لیے ماں کا لفظ استعمال کی ہے حاذا کا مطلب یہ یہ کیا ہے جواب سامنے کرسی ہے تو جواب دیا ہے حاذا کرسیون تو ہمیں اسی طرح سے جواب دینا ہے کسی کے بارے میں سوال کیا کسی نے ہم سے ماں حاذا یہ کیا ہے تو اس کے سامنے جو چیز ہے تو ہم جواب میں اسے کہیں گے حاذا جو چیز ہے اس کے بارے میں اس کا ناب لیں گے تو اسے ماں حاذا یہ کیا ہے حاذا کرسیون یہ ایک کرسی ہے ماں حاذا یہ کیا ہے حاذا ہاتی فون یہ ایک ٹیلی فون ہے اس کے بعد ما حدا یہ کیا ہے حدا سریرن یہ ایک چار پائی ہے چار پائی ہے بیٹ کو کہتے ہیں پلم کو کہتے ہیں عربی کے اندر سریرن اس کے بعد ما حدا یہ کیا ہے سامنے کلم میں تو جواب دیا ہے حدا قلمن یہ ایک پین ہے اس کے بعد ما حدا یہ کیا ہے تو سامنے پینسل ہے جواب دیا ہے حدا مرسامن یہ ایک پینسل ہے اس کے بعد ماہ حاضر یہ کیا ہے سامنے چابی ہے اس لئے کہاں حاضر مفتاہن یہ ایک چابی ہے عربی میں چابی کو مفتاہن کہتے ہیں اسی طریقے سے ماہ حاضر یہ کیا ہے حاضر کتابن سامنے کتاب ہے اس لئے جواب دائے حاضر کتابن یہ ایک کتاب ہے اسی طریقے سے ماہ حاضر یہ کیا ہے جواب سامنے ستارہ ہے تو عربی میں ستارے کو نجمون کہتے ہیں جواب دیں گے حاضر نجمون یہ ایک ستارہ ہے اس کے بعد ماہ آدھا یہ کیا ہے سامنے بیل ہے تو بیل کو عربی میں کہتے ہیں سورن بیل ماہ آدھا یہ کیا ہے یہ ایک بیل ہے اس ستارے سے ہم نے عربی کے اندر سوال کرنا ہو تو ماہ آدھا کے ذریعے سوال کریں گے جب کوئی چیز قریب ہو اس کے لئے آدھا کا لفظ استعمال کریں گے اور جو جواب ہیں تو اسی کو اس میں اشارہ کے ذریعے جواب دیں گے جیسا کرسی نزدیک ہے تو آدھا یہ اب کرسی ہے تو کرسی کہیں گے ہادہ کرسی یہ کرسی ہے ہادہ ہاتی فون یہ ایک ٹیلی فون ہے ہادہ سرین یہ ایک چار پائی ہے تو جو نزدیک ہو اس کے لئے ہادہ کا لفظ استعمال کریں گے اور اس کے بعد جو بھی چیز ہو اس کا نام لیں گے آپ کا جواب بن جائیں گا سوال کرنا ہو تو ماں ہادہ نزدیک کے لئے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم کہیں گے ماں ہادہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور جواب میں جو چیزوں کا ہادہ لگا کہ ہم اس کا جواب دیں گے تو اچھو اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو لکھنا ہے سوال کو بھی اور اس کے سامنے اس کی میننگ لکھنا ہے اردو میں اسی طرح جواب لکھنا ہے اور جواب اس کے سامنے اردو میں لکھنا ہے تو اسی طرح سے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ہمارا سبب ہوا سیون تو یہ ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر ایک مرتبہ اچھی طریقے سے لکھ لینا ہے اس کے بعد اپنی ایک دو دعا یاد کرنی ہے زبانی اور ایک اسلامی سوال جاؤ دعا یہ ہے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جینوں سے چاہے مرد ہو یا عورد اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جینوں سے چاہے مرد ہو یا عورد اس کے بعد بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعا بیت الخلا سے جب باہر نکل جائے اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے کونسی دعا پڑھنی ہے غفرانکا غفرانکا الحمدللہ اللہ اللہ اذهب اذهب عنی العذا وعافانی غفرانکا الحمدللہ اللہ اذهب عنی العذا وعافانی ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ سے ازا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت بخشی اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مجھ سے ازا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت بخشی اسلامی سوال جواب سوال نمبر ایک روزی زندگی اور موت کون دیتا ہے روزی زندگی اور موت کون دیتا ہے جواب روزی زندگی اور موت اللہ دیتا ہے جواب روزی زندگی اور موت اللہ دیتا ہے تو ہمیں دو دعائیں اور ایک سوال جواب یہ زبانیات کرنا ہے اور سبب کو اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے فقط السلام